آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دوہزار پچیس کا مجوزہ شیڈیول پاکستان کرکٹ ریپورٹ نے جاری کیا ہے آئی سی سی کو اور اس کے حوالے سے جو بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ بھارت کے میچز پاکستان میں رکھے گئے ہیں اور اب حتمی جو ریپورٹ ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ اس کے حوالے سے فیصلہ کب ہوگا یہ ایک اہم اپ ڈیٹ ہے آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دوہزار پچیس کے حوالے سے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اس کے علاوہ سابق پلیئرز پاکستان کے سکوارڈ پر متفق نہیں ہو پا رہے ہیں اور ایک نے تو محمد عامر کو ہی ڈراب کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اس ریپورٹ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دوہزار پچیس کی جو کہ نائٹی سیکس کے بعد پہلا آئی سی سی ایونٹ ہے جو کہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے لیکن اس پر سوال یا نشان یہ موجود ہے کہ کیا بھارتی ٹیم پاکستان آئے گی اور جو بھارتی میڈیا بار بار ریپورٹ کر رہا ہے کہ بھارت اپنی ٹیم پاکستان نہیں پیجے گا اور اس سے پہلے پاکستان نے ایشیا کب دوہزار تئیس میں بھی یہ صورتیال دیکھی ہے اس کا سامنا کیا ہے کہ بھارت نے پاکستان آنے سے انکار کیا تھا جس کی وجہ سے ہیبریڈ مرڈر بنایا گیا اور پاکستان کے میچس جو ہوم میچس تھے وہ بھی پاکستان کو سری لنکا میں کھیرنا پڑے کیا دوہزار پچیس میں بھی ایسی صورتیال کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے حوالے سے مختلف تجزیہ ہو رہے ہیں مختلف مہارین مختلف رہے دے رہے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ کیا آئی سیسی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے گا کیونکہ اگلے سال یعنی دوہزار پچیس میں اگر آئی سیسی چیمپنٹرافی ہے تو اگلے سال ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چھبیس ہے جو کہ سری لنکا اور انڈیا میں ہونا ہے اور انڈیا اس حوالے سے پھر اس مضاہمت کا سامنا کر سکتا ہے جو کہ اگر آئی سیسی چیمپنٹرافی میں اپنی ٹیم پاکستان نہیں بھیجے گا تو سیم رویہ پاکستان کی جانب سے بھی اپنایا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی سیسی میں جتنا بھارت کا اثر رسوخ ہے اس کے مطابق تو کچھ بھی ممکن ہے یعنی کہ اگر آئی سیسی چیمپنٹرافی دوہزار پچیس کیلنے کے لیے بھارتی ٹیم پاکستان نہ آئی تو شاید بھارت پر زیادہ ایکشن نہ لیا جائے لیکن اگر پاکستان ٹیم نہ آگئی تو پاکستان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے جس کی وجہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی کمزور منیجمنٹ اور کمزور صورتحال ہونا ہے جبکہ بھارتی بورڈ مالی اعتبار سے بھی اور آئی سیسی میں اپنے اثر رسوخ کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہے اور اسی کا ہمیشہ وہ فائدہ اٹھاتا آ رہا ہے اور یہی کچھ نہ صرف آئی سیسی میں بلکہ ایشن کرکٹ کونسل میں بھی ہمیں حالیہ سالوں میں دیکھنے کو واضح طور پر ملا ہے تو اس کی لیہ لحاظ سے اب جو رپورٹ آ رہی ہے وہ یہ کہ جولائی میں آئی سیسی کا سرانہ جلاس ہونا ہے جس میں یہ بات تیہ کر دی جائے گی کہ بھارتی ٹیم پاکستان جائے گی یا نہیں جائے گی اس کے والے سے حتمی فیصلہ ہو جائے گا البتہ پی سی بی نے جو آئی سیسی چیمپنٹرافی دوہزار پچیس کا مجوزہ شیڈیول ہے وہ آئی سیسی کو دے دیا ہے اور آئی سیسی کا جو بطل کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ تمام کرکٹ بورٹ جو کے حصہ لیں گے آئی سیسی چیمپنٹرافی میں ان کے ساتھ اور براڈکاستر کے ساتھ ان پر بات کر رہا ہے ان سے شیڈیول خیر کیا گیا ہے جیسے ہی تمام فریکین متفق ہوں گے تو شیڈیول کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا آئی سیسی کی جانب سے تو یہ تو اطلاعات ہیں آئی سیسی چیمپنٹرافی دوہزار پچیس کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سکوارڈ ایک سے دو دن کے اندر اس کا اعلان ہونا ہے کیونکہ کل لاس ڈیٹ ہے اور اس کے حوالے سے جو سابق پلیڈز ہیں وہ مختلف آرہ دے رہے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے سکوارڈ جاری کر رہا ہے بازید خان وقار یونیس سلمان بارڈیا باقی پلیڈز اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کسی نے عبرار احمد کو رکھا ہے کسی نے اسام امیر کو ترجیح دی ہے جبکہ کچھ کے خیال میں آمیر جمال پاکستان کے ٹی ٹونٹی سکوارڈ کا حصہ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ زمان خان کو کھلایا جائے لیکن اہم بات یہ ہے کہ باسط علی جو کہ اپنے منفرد ترجیح کرتے ہیں انہوں نے محمد آمیر کو ہی سکوارڈ سے بہر کر دیا ہے جو کہ ایک ناممکن سی بات دکھائی دیتی ہے کیونکہ محمد آمیر انہیں اپنی ریٹائرمنٹ واپس لی تھی تو اسی شرط پر لی تھی کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس انہیں کھلایا جائے گا اور جہاں تک کارکردگی کی بات ہے تو آخری ٹی ٹونٹی میچ کو اگر نکال دیں تو محمد آمیر نے کوئی زیادہ بری پرفرمس نہیں دی ہے ایک تو یہ کہ چار سال کے بعد وہ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے تھے اس کا الگ پریشر تھا لیکن اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک میچ کی خراب کارکردگی کی بنیاد پر شاید یہ کہنا میرے خیال میں ابھی صحیح نہیں ہے کہ محمد آمیر کو ڈراب کر دیا جائے البتہ محمد آمیر کی پرفرمس کے اوپر نگاہ ضرور کھی جا سکتی ہے ان کی پرفرمس اگر بہتر نہیں رہتی ہے تو پھر آگے چل کر محمد آمیر کے لیے مشکلات ضرور کھڑی ہوں گی لیکن فیلال دورہ ائرلینڈ اور دورہ انگلینڈ تک محمد آمیر کی کارکردگی دیکھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہی اس خوالے سے کوئی بات کی جا سکے گی میرے خیال میں اگر عباسط علی نے جو اپنا اسکوارڈ بنایا ہے اس میں محمد آمیر کو نہیں رکھا تو یہ میرے خیال میں کسی اعتقال غلط فیصلہ مجھے دکھائی دیتا ہے البتہ عباس افریدی اور آمیر جمال میں سے کسی ایک کو سیلیکٹ کرنے کا کہا ہے آزم خان اور عثمان خان میں سے کسی ایک پلیئر کو سیلیکٹ ہونے کا آپشن دیا ہے تو یہ تو چلیں ایسی بیعث ہے جس پر ہو سکتی ہے لیکن میرے خیال میں عباس افریدی نے آمیر جمال کے مقابلے میں کافی اچھی کارکردگی دکھائی ہے تو انہیں ہی اسکوارڈ کا حصہ ہونا چاہیے جبکہ عثمان خان اور آزم خان دونوں ہی کی جگہ بن رہی ہے تو دونوں ہی کم از کم اسکوارڈ میں شامل ہو سکتے ہیں باقی پلینگ ایلیون تو بات کی چیزیں ہیں تو میرے خیال میں اب اس حوالے سے جو سابق پلیٹز ہیں اپنی اپنی رائے کا ایزار کر رہے ہیں اور یہ کل جب پاکستان کا ہو سکتا ہے آج ہو جائے یہ کل جب پاکستان کے سکوارڈ کا اعلان ہوگا تو اس کے بعد پھر چیزیں دیکھی جائیں گی کہ پاکستان نے جو سکوارڈ اعلان کیا ہے اس میں کیا خامیہ یا کوتائیاں رہ گئی ہیں ویسے میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جتنے آپ کے سترہ یا اٹھارہ وہ پلیٹز ہیں جو کہ ہاری عرصہ میں کھیل رہے ہیں وہی کھیلیں گے اس میں صرف ہارس روف کا اضافہ ہو جائے گا باقی آپ کی یہی ٹیم جائے گی البتہ یہ ہے کہ ایرلین اور انگریان کے خلاف شروع کے میچس میں کارکردگی دیکھنے کے بعد کچھ پلیٹز کو ڈراب کیا جا سکتا ہے یہ سکوارڈ ایک طرح سے حتمی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے بہت سارے پلیٹز ہیں جو کہ اپنی پوزیشن سے انصاف نہیں کر پا رہے ہیں جس وجہ سے انہیں ٹیم میں لائے گیا تھا ویسی وہ کارکردگی دکھانے میں اب تک ناکام ہیں جس میں سیم ایوب بڑی مثال ہیں عثمان خان کی کارکردگی ابھی تک ویسی نہیں ہے عاظم خان ابھی تک مکمل طور پر فیل ہیں محمد حارس کو ماضی قریب میں مواقع دیئے گیا وہ بھی بڑا اثر نہیں چھوڑ سکے ہیں زمان خان کی کارکردگی بھی بہت زیادہ کوئی اچھی نہیں ہے جس طرح پاکستان سپر لیگ میں یا جو دیگر ٹی ٹونٹی لیگز ہیں جہاں وہ اچھی پرفرمنس دکھاتے ہیں بدقسمتی سے وہ پاکستان ٹیم میں ایسی کارکردگی دکھانے میں ناکام ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان چند پلیٹز کے اوپر ایک سوال یا نشان موجود ہے ایون کے دوہزار چوبیس کی کارکردگی کے بعد افتگار احمد کے اوپر بھی سوال یا نشان لگ چکا ہے جو کہ دوہزار چوبیس میں اب تک انتہی زیادہ مایوس کارکردگی کا مظہرہ کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا سکوارڈ کن کن پلیئرز پر مشتمل ہوتا ہے پھر وہی بات کروں گا کہ پلیئرز تو یہی ہوں گے لیکن اہم چیز یہ ہوگی کون کون سے پلیئر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھلیں گے کیونکہ دورہ انگلین تک بہت سارے پلیئرز کی جو کلاس ہے یا ان کی جو پوزیشن ہے وہ واضح ہو چکی ہوگی اور اس کے علاوہ ایک اہم اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان کے تین پلیئر لنکا پریمیر لیگ دوہزار چوبیس میں ان میں ڈرافٹ میں شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے خود کو ریجسٹر کروا لیا ہے جن میں افتقار احمد شامل ہیں نسیم شاہ اور محمد نواز اس بار پاکستان کے پلیئرز کی بہت ہی کم تعداد لنکا پریمیر لیگ کے لیے ریجسٹر ہوئی ہے ہی کھلاڑی آپ کو ایکشن میں دکھائی دیں ماضی میں پاکستان کے بڑے پلیئرز لنکا پریمیر لیگ کا حصہ بنے تھے جس کی وجہ یہ تھی کہ اشیاء کب وہاں کھیلا جانا تھا پاکستان کی وہاں سریز تھی تو پاکستان کے بورڈ نے فیصلہ کیا تھا اپنے پلیئرز کو زیادہ سے زیادہ وہاں کی کنڈیشن سے ہم آنگ کرنے کے لیے بھیجا جائے لیکن اس بار چونکہ ایسا کوئی سیناریو نہیں ہے تو پاکستان کے پلیئرز کی بہت ہی کم تعداد وہاں پر جا رہی ہے گزشتہ سال بابر آزم وہاں کھیلتے ہوئے دکھائی دیئے محمد رزوان کھیلتے ہوئے دکھائی دیئے نصیم شاہ اس طرح پاکستان کے پلیئرز کی ایک لمبی لائن تھی لیکن اس بار ایسا بلکل دکھائی نہیں دے رہا